نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑے شخص کو عمر رسیتہ شخص کو دیکھا وہ اپنے دو بیٹوں کے ساہرے دیا ہوئے ان کے بیچ میں گھسٹتے ہو جا رہا ہے سرکار علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس ضعیف العمر کو کیا ہو گیا کیوں ایسے جا رہا ہے لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ اس نے بیت اللہ تک پیدل چلنے کی نظر مانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا خدا اس سے بے نیاز ہے یعنی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کا یعنی بوڑا خود کو عذاب میں مبتلا کرے گھسرتے ہو چلے جائے اللہ کو ایسے گھسرتنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ضعیف العمر بیچارے کو کہہ دو سوار ہو کر اپنا سفر پورا کر لے اب اصل فرمانا کیا تھا ہے فرمانا یہ تھا کہ جو ہم نظر اس سے مانتے ہیں یہ ایک قسم کی شرط لگاتے ہیں اللہ اگر تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا تو میرا کام کرے گا تو میں نفل پڑھوں گا تو میرا کام کرے گا میں بیت اللہ کا حد کروں گا یا عمرہ کروں گا یا پیدل سفر کروں گا تو یہ کرے گا تو میں روزے رکھوں گا تو یہ کرے گا مسود کا دوں گا یہ اللہ کے ساتھ شرط لگانا ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو اس طرح کی نظر جتنی میں مانتے ہیں ہم غلط کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگانی چاہیے اللہ کو کوئی مشروط نہیں کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ ایسے اللہ کو پابند نہیں کرنا چاہیے نظر بلحمد ذالک ہماری تربیت نہ ہونے کے لیے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں یہ کہ آپ حکم کی تابیداری کرو آپ حکم بجالہ ہو آپ فرما بندار بن جاؤ آپ پر حضگار بن جاؤ اللہ خود آپ کے کام کر دے گا اللہ آپ کے ہاتھ بن جائے گا آپ کے پاؤں بن جائے گا عبادت کرو فرما بنداری کرو تابیداری کرو جو اللہ نے فرمائے وہ کرو جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے وہ کرو جسے منہ کر یا اس کو رک جاؤ آپ جو چاہتے ہو اللہ وہ کرے گا لیکن ہم نظر مانتے ہیں ہم منت مانتے ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کسی نے ماننی لاعلمی کے وجہ سے تربیت نہ ہونے کے وجہ سے تو وہ پوری کرنے پڑے گی اب وہ حاجب ہے کرنے پڑے گی پوری تو اس لئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد اس طرح نظر نہیں مانیں گے بلکہ فرما بندار بن جائیں گے گناہوں کو چھوڑ دیں گے تابیدار بن جائیں گے پرہدگار بن جائیں گے اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو چھوڑ کر فرما بنداری کر جائیں گے جو چختیں اللہ وہ کر دے گا اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا اللہ نے خود اعلان کیا جو عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو اللہ اس کو مزے کی زندگی عطا کریں گے عمل کے ساتھ ہے منت کے ساتھ نہیں نظر کے ساتھ نہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد نظر منت وغیرہ نہیں کریں گے بلکہ فرما بنداری کریں گے عامال کریں گے اتباہ کریں گے فرما بنداری کریں گے پرہدگاری حاصل کریں گے گناہوں کو چھوڑیں گے نافرمانی کو چھوڑیں گے فرما بندار بن جائیں گے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعی داریت آجائے